اپنی ساری مشاورت کمپلیٹ کر لیے ہیں میں انشاءاللہ سترہ تاریخ کو ہم ایک ہماری پارٹی کی گیترنگ ہو رہی ہے بڑی لیبیٹی چوک کے اوپر اور انشاءاللہ لیبیٹی چوک میں میں اپنے خطاب کے اوپر اپنی قوم کو ڈیڑھ دوں گا جب ہم دو اسیملیز ہماری جو پختونخواہ کی اسیملی اور ہماری جو پنجاب کی اسیملی ہے اس کو ہم ڈیزولف کریں گے اس میں سے نکل کے ہم الیکشن اناؤنس کروائیں گے اس کے علاوہ ہمارے جو ایک سو تیس یا غالباً ایک سو پچیس نیشنل اسیملی کے ممبرز ہیں جو ہمارے انہوں نے ابھی تک استیفہ قبول نہیں کیے ہم نیشنل اسیملی کے اندر جا کے سپیکر کے سامنے کھڑے ہوگے کہیں گے کہ ہمارے استیفہ قبول کرو تاکہ ہم نیشنل اسیملی سے بھی ریزائن کریں اور پھر تقریباً ستر فیصد پاکستان کے الیکشن ہوگا قانون آئین یہ کہتا ہے کہ جیسی اسیملیز ریزولف ہوتی ہیں تو اس کے نوے دن کے بعد الیکشن ہوگا تو یہ لیں کہ انشاءاللہ تیرہ تاریخ سترہ تاریخ کو میں ڈیٹھ دوں گا اور اس کے بعد ہمارے ستر فیصد پاکستان الیکشن میں چلا جائے گا الیکشن موڈ میں اکل تو یہ کہتی ہے کہ اگر ستر فیصد ملک میں الیکشن ہو رہا ہے تو آپ نیشنل اسیم سارے ملک کا یہ الیکشن کروا دیں لیکن بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہی ہم مجرم جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی قوم کی فکر نہیں ہے ان کی دولت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہے روپیہ گرتا ہے تو ان کی دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پیسے ڈالر میں پڑے ہوئے ہیں ان کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے جب بھی مشکل وقت آئے گا یہ پھر اپنا بوری اب اس طرح اٹھا کے باہر چلے جائیں گے جہاں یہ بڑے ارام سے وزدگی گزار رہے ہیں ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ان کے کرپشن کیسز معاف ہو تاکہ ان کی سلیٹ جیسے جنرل مشرف نے صاف کی تھی اب یہ جناب جنرل باجوا کی بدولت ان کی سلیٹ صاف ہوگی اور اس کے بعد پھر سے یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ راؤنڈ تھری آئے گا ان کا ملک کو لوٹنے کے لیے تو اس لیے ان کو کوئی انٹرسنگ الیکشن کروانے کا ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ الیکشن کے بارے یہ ہار جائیں گے اور پھر سے ان کے کرپشن کیسز سامنے آ جائیں گے اس لیے ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ مختلف ہے اپوزنگ اینڈز کے اوپر ہے قوم کا انٹرسٹ اس وقت یہ ہے کہ ملک میں فوری طور پر الیکشنز کروائے جائیں اور انشاءاللہ سترہ تاریخ کو لیبیٹی چوک جہاں ہماری گیترنگ ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو وہ ڈیٹھ دوں گا جس سے ہم اپنی دو اسیملیو سے نکل جائیں گے